یورپ میں ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے تمام احکامات کا پابند ہو کر ایک سچے مسلمان کا مکمل لباس پہن لیا اب اس کے دل میں خواہش اجاگر ہوئی کہ میں آئمہ کفر پر اپنے اسلام کا اظہار کر کے ان پر لرزہ تاری کر دوں مگر اس کے لیے کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا ایک دن اس نے اخوار میں کسی حکومتی کمپنی کا اشتہار دیکھا کہ انہیں سیکیورٹی ملازمین کی ضرورت ہے یہ نوجوان بھی انٹرویو کے لیے چلا آیا اس کے علاوہ بہت زیادہ مسلمان اور گیر مسلمان نوجوان انٹرویو کے لیے حاضر ہوئے تھے نوجوان یکے بعد دیگرے انٹرویو کے کمرے میں داخل ہوتے اور باہر نکلاتے تفتیشی پارٹی نے اس نوجوان سے بھی متعدد سوالات پوچھے جن میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ شراب پیتے ہیں چونکہ نوجوان آئیمہ کفر کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتا تھا اس نے کہا نہیں میں شراب نہیں پیتا انہوں نے نہ پینے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین شراب پینے سے روکتا ہے انہوں نے دوسرا سوال پوچھا آپ کے لڑکیوں سے دوستی ہیں نوجوان نے جواباں کہا میرا دین اسلام سوائے بیوی کے تمام گیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے بھی روکتا ہے انٹرویو اختتام پذیر ہوا تمام نوجوانوں نے گھر کی رہ لی نوجوان مایوسی کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نوکری سے محروم ہی ہے مگر جب نتائج کا اعلان ہوا تو نوجوان کا نام سرے فیرز تھا اور باقی محروم تھے اس نے انٹرویو لینے والوں سے کہا مجھے امید تھی کہ آپ مجھے اس نوکری سے محروم کر دیں گے کیونکہ میں نے آپ کے مذہب کے خلاف نظریات پیش کیے اور ایک سچے مسلم کا چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے ترجیح دی انہوں نے کہا کیونکہ ملازمت سیکیورٹی کے شعبے میں تھی اور ہمیں ایسا نوجوان چاہیے تھا جو ایکٹیو ہو اور دماغی طور پر حاضر رہے جبکہ شراب انسان کے دماغ کو ماوف کر دیتی ہے اس لیے ہم اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا نوجوان ملے جو شراب سے کنارہ کش رہنے والا ہو ہم نے آپ کا انٹرویو لیا آپ نے کہا میں شراب نہیں پیتا تو ہم سمجھے کہ ہمیں اپنی گویا متائے گم گشتہ مل گئی نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کیا اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس کی زبان پر جاری ہو گئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور جو اللہ سے ڈڑے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا